اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آئیں قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے اس اول نماز کے ذریعے پارٹ بی لیسن نمبر ٹین میں آپ سب کو خوشاہ مدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ پہلے بتایا جا رہا تھا کہ گرائمر جو ہے وہ گیرز کا کام کرے گی جتنا اچھا اس کو کریں گے اشاروں سے اتنا ہی اچھا ہو پیچھے آپ کا ایک quiz بھی آیا تھا 8 اور 9 lesson کا امید ہے آپ کر چکے ہوں گے نہیں کیا تو اس کو کر لیں mid quiz سے پہلے پہلے کال آپ کا mid سے پہلے last lesson ہے تو فیلے ماضی اس کے اندر ہم آج ناصرہ خالہ کا ذاکرہ اور آبادہ کریں گے next جو ہمارا block ہے block number 2 تو grammar ہم tpa اسے کر رہے ہیں تو چلیں اشارے ہم کرتے ہیں مل کے کریں گے جی سنیے دیکھئے سوچیے بولیے بتائیے دل سے کیجئے سب مل کر کیجئے چلیں میں اب اشارے کروں گا آپ نے پڑھنا سنیے زبردست تو یہ بڑی important slide ہے اس میں ہم یہ اب last portion پہ پہنچ گئے ہیں فیل پہ اس course کے حوالے سے تو پہلے ہم نے اس میں start کیا تھا اس میں نام یا صفت الیف لام تنوین واؤ نون یا نون گولتا الیف تا اینڈ میں لگی ہو تو یہ ہمیں دیکھتے ہی پتہ چل دیتا ہے کہ یہ اس میں اسی طرح حروف ہم کر چکے ہیں جو ان دونوں کو ملانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یا جو اسم بھی نہ ہو اور اسم فیل بھی نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ حرف ہے اور فیل جو ہے وہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں زمان نہ پایا جائے تو پھر وہ فیل کہلاتا ہے جیسے پہلے بھی ہم نے کیا فعالہ اس نے کیا تو پرانی بات ہے اور کام کرنا بھی پتہ چل رہا ہے اسی طرح فتحہ اس نے کھولا تو کھولا اور پہلے کھولا دونوں چیزیں موجود ہیں اسی طرح جعالہ ہم نے پڑا جعالہ اس نے بنایا تو بنایا اور پہلے بنایا تو دونوں چیزیں موجود ہیں اسی طرح آج بھی چار آگے ہوں گے تو اسی طرح ہم یہ دیکھیں یہ والا ٹیبل جو ہے یہ اٹیائیڈ پرو ناؤنز والا ہم نے اسم کے ساتھ بھی جوڑا تھا اور حروف کے ساتھ بھی ہم نے جوڑا ہے تو یہ والا ٹیبل ہم ریڈی ہم کر چکے ہیں آج ہم نے دیکھا بھی بلکہ ربوہو ربوہم ربوکا ربی ربوکم ربونا اور ربوہا اسی طریقے سے اسی ٹیبل کو ہم نے لام کے ساتھ بھی جوڑا لام کا مطلب لیلہی میں اللہ کے لیے تو لیے مطلب بھی ہوتا ہے ایک اور بھی ہوتے ہیں وہ آگے جل کے دیکھیں گے ٹھیک ہوگئے جی تو اب ہم یہی والے اشارے ہیں ہمارے لیکن اب ہم افعال کے اوپر جو ہے ہم پریکٹس کر رہے ہیں فعلہ فاتحہ ناصرہ اور دارہ بہ تین حروف سے مل کے زیادہ تر جو افعال ہیں وہ زیادہ تر تین سے مل کے بنتے ہیں مزید فی بھی ہوتے ہیں مزید فی کہتے ہیں جو تین سے زیادہ ہوں تو وہ اگلے لیول پہ آئیں گے انشاءاللہ لیکن مجاریٹی یہ ہی ہے تو فعلہ ماضی ہو سکتا ہے مدارے ہو سکتا ہے عمر بھی ہو سکتا ہے تو فعلہ ماضی ابھی ہم نے سٹارٹ کیا اب ہے میٹ سے پہلے پہلے فعلہ ماضی کمپلیٹ ہو جائے گا ماضی مطلب جو ہو گیا پاسٹ اور پریزنٹ اور فیوچر اکٹھا آتا ہے عربی کے اندر جسے فعلہ مدارے کہتے ہیں اور فعلہ عمر حکم دینا یا گزارش کرنا جیسے عمر بل معروف اور نہیں ہے نل بونکر یعنی نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو تو عمر اور نہیں یہ بھی مدارے کا ہی بیسیکلی پارٹ ہے تو یہ بھی انشاءاللہ یہ تینوں چیزیں ہم کمپلیٹ کریں گے سپورٹ میں تو فعلہ ماضی جو ہو گیا تو یہ ہم آلرڈی کر چکے ہیں تو فعلہ ماضی کے پیٹرن کے اوپر قرآن مجید میں تقریباً نو ہزار الفاظ ہیں یعنی ہر لائن میں ایک تو یہ بھلا ٹیبل جلدی جلدی کون کروائے گا جی آپ کروائے گا فعلت فعلت جی آپ بھی کروائے گا حل فعلہ یہ بھی آپ نے کیا حل فعلہ کیا اس نے کیا اسی طرح حل فعلو اسی طرح فعلو سے فعلو ہی جواب آجاتا ہے فعلتا ہو تو فعلتو ہو جاتا ہے فعلتو ہو تو فعلنا ہو جاتا ہے اور الٹ بھی آجاتا ہے فعلنا ہو تو فعلتو ہو جائے گا اسی طرح یہ ہوگا تو پھر سامنے چلا جائے گا آپوزٹ چینج ہو جاتے ہیں پچھلے سباق سے کچھ سوالات دیکھتے ہیں مِن ربی کم مِن کا مطلب سے ربی کم کم کا اشارہ اچھا یہ ہے اس طرح اس کو پکڑنا ہے آپ نے تو آپ سب کا رب سے یعنی تمہارے رب سے فی کم رسولو ہو تو فی کم پہلے تو فی کم کو دیکھیں فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں تو میں کم آپ سب میں ٹھیک ہے رسول رسول ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لئے رسول تو کیا تم میں اس کا رسول ہے تم میں اس کا رسول ڈبل اشارہ ہے ادھر بھی اشارہ ہے اور آگے بھی اشارہ ہے اسی طرح لکم دینو کم لام کا مطلب لیے اور کم تمہارے لیے یا آپ سب کے لیے اور دینو کم دین کا مطلب دین کم آپ سب کا دین تمہارے لیے تمہارا دین ٹھیک ہے جی وہ آتا ہے نا لکم دینو کم ولی دین میرے لیے میرا دین آگے وہ چل کے وہ ہو جاتا ہے کیونکہ چھوٹی یہ آگی آگے تو آگے چلتے ہیں جی آج کا سبق آج کے لیسن میں ہمارا یہ گروپ ٹو جو ہے اس کو ہم کریں گے ناصرہ خالقہ آبادہ ذاکرہ ناصرہ نصر اللہ اللہ کی مدد وہاں سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں ناصرہ کا مطلب اسی طرح اس نے مدد کی اسی طرح خالقہ پیدا کیا اس نے پیدا کیا آبادہ اس نے عبادت کی اور ذاکرہ اس نے ذکر کیا یا یاد کیا ٹھیک ہے جی تو اسی کو ہم اسی پیٹرن کے اوپر جو ہے ہم نے بنانا ہے پہلے آیا تھا نا فاالا تو فاالا میں فا پہ بھی زبر تھی آئین پہ بھی زبر تھی اور لام پہ بھی زبر تھی ان تینوں میں بھی اسی طرح ہیں چاروں میں سیم وہی ہے لیکن گروپ الگ گیا ہے یہ یاد رکھنا ہے اس وہ الگ گروپ نہیں ہے گروپ کیسے الگ گیا پھر اگر پھر جب ہے ہی سیم تھا تو وہ یہ آپ کو انشاءاللہ جب مدارے میں جائیں گے نا ہم میڈ کے بعد تو مدارے میں آپ جا کے دیکھیں گے کہ یہ والا جو گروپ ہے یہ مدارے میں فرق ہو جاتا ہے اس وجہ سے اس کو ہم نے پہلے سے ہی الگ گروپ میں ہم نے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جو جو پیٹرن چینج ہے کہیں ایک بھی چینج آئی ہے تو اس کو ہم نے الگ گروپ میں رکھا ہے تو ٹوٹل چار گروپس ہیں دوسرا آج ہم کر رہے ہیں پہلے میں تین تھے اس طرح بھی یاد رکھنا ہے پہلے میں کون سے تین تھے فعلہ فاتحہ جعالہ اور دوسرے میں چار ہیں ٹھیک ہے پہلے والے گروپ کو فے سے یاد رکھنا ہے اور دوسرے والے گروپ کو نون سے یاد رکھنا ہے کیونکہ پہلا ناصرہ ہے ٹھیک ہے ناصرہ مدد اسی طرح ناصرہ خالقہ عابدہ ذکرہ تو ناصرہ کا سیم اسی طرح جیسے ہم نے کیا تھا فعلہ فعلو کے اوپر ناصرہ اس نے مدد کی ناصرہ ان سب نے مدد کی ناصرتہ آپ نے مدد کی ناصرتو میں نے مدد کی ناصر تم آپ سب نے مدد کی ناصرنا ہم سب نے مدد کی اور ناصرت یا ہیہ ناصرت کہ وہ اس نے عورت نے مدد کی ٹھیک ہے تو اس کو ہم اسی پیٹن پہ ناصرہ ناصرہ ناصرتہ ناصرتو ناصرتم ناصرنا ناصرت ٹھیک ہے جی کون کروائے گا بڑا ایزی ہے آپ کر لیں نصر نصر نصرت نصرت نصر نصرنا نصرت آپ کروائے لیں نصر نصرت نصرت آپ ہی کروائے لیں نصرت نصرت اچھا اگر یہ نصر ہے اور اس کے ساتھ ہی اس سے ملتا جلتا ہم خالقہ اگلہ ہے تو خالقہ کا ٹیبل کیسے بنے گا خالقہ خالقو خلقت 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 خلقنا خلقت بہنے کیا اچھا تیسرا ہے جناب ہمارا آبادا آبادا آبادو آبادتا آبادتا آبادتو ادھر تے پہ زبر ہے ادھر پیش ہے اور مونس میں کچھ بھی نہیں ہے یہ تین تے ہیں ٹھیک ہے تے پہ زبر ہوگی تو سامنے تے پہ پیش ہوگی تو اپنی طرف اور تے پہ کچھ نہ ہو آبادت تو پھر وہ مونس ہے ٹھیک ہے تو آبادتا آبادتو آبادتم آبادنا آبادت آخری ہے زاکرہ تو زاکرہ زکرو زکرتا زکرتو زکرتم زکرنا اب آگے زاکرہ تو بڑا ایزی ہے کیوں ایزی کیوں ہے کیوں کہ ایک جیسے ہیں اسی لئے تو ایک گروپ میں رکھیں ایک گروپ میں انہیں کا مطلب ہے ایسے ہی ہے جیسے وہ ٹکیوں بنانے والے نے ایک سانچہ رکھا ہوتا ہے نا تو وہ سارے جو ملبہ ہوتا ہے اس پہ صرف وہ سانچہ دباتا رہتا ہے تو وہ ٹکییں خود ہی بنتی رہتی ہیں ایزی ہوتا ہے نا تو یہ سانچے ہیں بیسیکلی تو یہ چار جو ہیں یہ ایک ہی سانچے کے اوپر ہیں جیسے وہ پہلے تین تھے تو یہ اسی پیٹرن کے اوپر ہے تو وہ اسی طریقے سے ہم اس کے جو ہیں وہ عربی جملے بنا لیتے ہیں حل ناصرہ حل کا مطلب کیا تو ناصرہ اس نے مدد کی کیا اس نے مدد کی تو جواب کہا ہاں جی اس نے مدد کی تو ہاں کا مطلب آگیا نعم اور نہیں کے لئے ہم کیا استعمال کرتے ہیں ماضی میں ماں لا نہیں ماں ماں کا مطلب نہیں ٹھیک ہے تو ماں ناصرہ اگر کر دیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ نہیں اس نے مدد نہیں کی ٹھیک ہے تو ہاں میں جواب دینا ہو تو نعم آجائے گا نعم ناصرہ ہاں جی اس نے مدد کی اسی طرح حل ناصرہ تو کیا ان سب نے مدد کی ہاں جی ان سب نے مدد کی اور اگر آجائے حل نصر تا کیا آپ نے مدد کی نعم نصر تو ہو جائے گا نصر تا سے نصر تو ہو جائے گا اب آگے اسی طرح حل نصر تم کیا آپ سب نے مدد کی تو ہاں جی ہم سب نے مدد کی نعم نصر نہ ہو جائے گا چھیک ہے جی تو بہت ایزی ہے چلیں میں سوال کرتا ہوں کون جواب دے گا یہ سامنے لکھے ہوئے ہیں اشاروں کے ساتھ آپ ہی دے لیں اس طرح سے ہم نے یہ بول چال کر رہی ہے اب ایک کونسپٹ ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ زیدن اور زیدن تو دو پیش کے ساتھ اگر ہو تو پھر وہ سبجیکٹ حالت ہوتی ہے خود کرنے والا ہوتا ہے اور اگر زیدن ہو یعنی دو زبر والی حالت ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے یعنی ابجیکٹ ہے ایک حالت ہے سبجیکٹ اور ایک ہے اوبجیکٹ جیسے فار اگزیمپل حل نصرہ زیدن تو زیدن ہے اس کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے کون سا کام ہو رہا ہے نصرہ مدد کرنے والا تو کیا مطلب ہوگا حل کیا نصرہ کا مطلب اس نے مدد کی زیدن زید کی ٹھیک ہے اور اگر ہو جائے یہاں زیدن تو پھر ہو جائے گا پھر زیدنے کی ہے وہ کام کون سا کام مدد والا یعنی کیا زید نے اس کی مدد کی سمجھ آگی بات الٹ ہوگی کہاں نہیں اب جن زیدن ہو جائے تو پھر وہ زید کرنے والا ہو گیا اور اگر زیدن ہو تو پھر زید کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے اسی طرح حل نصرو زیدن تو کیا ان سب نے زید کی مدد کی تو جواب وہی رہنا ہے جیسے ہم نے یہ حل نصرہ کا جواب دیا تھا نام نصرہ نصرو تو نصرو آگئے ٹیبل کوئی اڈجسٹ کرنا ہے اس نے نصرتہ کی جگہ پہ نصر تو اور نصر تم کی جگہ پہ نصرنا باقی وہی ہے مطلب چینج ہو جائے گا سبجکٹ اوبجکٹ کی حالت سے تو اگر یہاں پہ پیش یا زبر آجائے جیسے نصر اللہ نصر اللہ آجائے نصر اللہ تو نصرہ کا مطلب اس نے مدد کی اور اللہ کے شروع میں علیف لام لگاو ہے اگر زیدن کے شروع میں علیف لام لگ جائے ازززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز اس نے مدد کی اللہ کی تو نہیں مدد کی اللہ نے اس کی مدد کی سمجھ آگی بات اور اگر ہوتا یہ لکھا ہوا ناصر اللہ ہے پہ زبر ہے اب تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے مدد کی اللہ کی جیسے اللہ کہتا ہے کہ میری مدد کرو میرے دین میں وہ کہتا ہے نا جنہوں نے اللہ کی مدد کی اللہ کے دین کے اندر اللہ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لئے بات کر رہے ہیں کہ دین کا کام جو کریں گے کہ وہ اسی طرح ہیں جیسے وہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے نبی کی مدد کر رہے ہیں تو ہے کے اوپر زبر پیش سے اسی طرح چینجنگ آ جاتی ہے یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ آگے اس کی پریکٹس میں کئی چیزیں آئیں گی حل نصر تم زیادن نصر تم سامنے آگیا تو کیا تم سب نے مدد کی زیاد کی تو کیا جواب ہوگا اشاروں کے ساتھ بتائیں نا اشارے نہیں کر رہے اشارے نہیں کریں گے تو پھر نصر نا اپنی طرف اشارہ چار ہنگلیوں سے نعم نصر نا زیادہ حل نصر تا نعم نصر تو اپنی طرف تو اسی طرح خالقہ خالقہ ٹیبل ابھی آپ نے کیا ہے خالقہ اس نے پیدا کیا خالقہ ان سب نے پیدا کیا خالقہ آپ نے پیدا کیا خالقہ تو میں نے پیدا کیا خالقہ تم آپ سب نے پیدا کیا خالقہ نا ہم سب نے پیدا کیا اور خالقت یا ہی خالقت اس عورت نے پیدا کیا ٹھیک ہے جی تو اس کا ٹیبل کروا لیں جی کوئی جلدی سے نعیم صاحب آپ ہی کروا لیں خالقات 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 اس مونس کے لیے ہے نا تو عورت سے یاد رکھیں عورت اس میں بھی تیہ آتی ہے نا انڈ پہ اور اس پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے عورت تو ہر تیہ ہے کہ انڈ جس پہ کچھ بھی حرکت نہیں ہے وہ ساری مونس والی ہے ناصارت خالقات آبادت زکارت وعلت جعلت فاتحت سارے اسی طرح ہیں عورت تو خالقا خالقو خالقتا خالقتو خالقتم خالقنا تو اسی طرح سوال جواب حل خالقا کیا اس نے پیدا کیا تو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے صرف تو اس لئے ہم یہاں نہیں میں جواب دے رہے ہیں ماں خالقا کہ اس نے پیدا نہیں کیا ماں کے جو اگر شروع میں آ جائے ماں کے دو تین مطلب ہوتے ہیں یہ بھی حروفیں جا رہا ہے کہ ماں کے ایک مطلب تو ہوتا ہے question mark میں بھی آ جاتا ہے تو اسی طرح ایک نا میں بھی آتا ہے اور جملے کے درمیان میں آ جائے تو پھر اس کا مطلب جو بھی ہو جاتا ہے تو تین اس کے مطلب آتا ہے ماں خالقا نہیں جی اس نے پیدا نہیں کیا اسی طرح حل خالقو کیا ان سب نے پیدا کیا ماں خالقو اسی طرح حل خلقتا ماں خلقتو حل خلقتم ماں خلقنا ٹھیک ہے اسی طرح خلقت تو چلیں لا اس لیے نہیں لگایا کہ لا لگتا ہے present حالت میں یا future حالت میں تو وہ present اور future والی جو حالت ہے وہ ہے فعل مزارے تو جب فعل مزارے میں ہمیں نہیں کرنا پڑے گا تو وہاں ہم لا لگائیں گے نہیں کے لیے لیکن جب ماضی آتا ہے تو ماضی میں Arabic میں rule ہے کہ Arabic میں جب ماضی میں نہیں میں جواب دینا ہو تو پھر ما لگتا ہے لا بھی نہیں کے لیے ہی ہوتا ہے لیکن وہ ماضی میں نہیں آتا وہ صرف مزارے میں آئے گا جیسے لا الہ الا اللہ تو لا لگا ہوئے نا کیا مطلب ہے لا نہیں ہے کوئی ما وہ تو ہے present ہے اور future میں بھی آتا ہے مزارے present اور future کا جو جواب ہے اس میں لا لگ سکتا ہے ما نہیں آتا اس کو بھئی یاد رکھیں اسی طرح شئیون اور شئیان تو شئیون کے وہ subject حالت اور یہ شئیان وہ object حالت یعنی یہ کرنے والا اور یہ جس کے ساتھ وہ کام ہوا ہو تو یہاں پہ حل خالقہ شئیان حال خالقہ کیا اس نے پیدا کیا شئیان کسی چیز کو ٹھیک ہے اور اگر شئیون ہوتا تو پھر یہ مطلب ہو جاتا کیا کیا اس چیز نے اس کو پیدا کیا ٹھیک ہے تو پھر چیز وہ کرنے والی ہو جاتی کام ٹھیک ہے یہاں پہ اب وہ کرنے والا نہیں ہے اسی طرح حل خالقہ شئیان نعم یاد ماں میں ہم جواب دے رہے ہیں ما خالقہ شئیان اسی طرح حل خلقتہ تو خلقتہ ہو جائے گا حل خلقتم ہوگا تو خلق نہ ہو جائے گا پیٹرن وہی ہے وہی ٹیبل ہے خالقہ سے خالقہ خالقہ سے خالقہ یہ سائیڈ والے یہی رہیں گے ہمیشہ کیونکہ وہ یہاں موجود ہی نہیں ہیں وہ غائب ہیں جو آمنے سامنے سوال ہو رہے ہیں وہ تو موجود ہیں آپ بھی موجود ہیں اور سوال کرنے والا ہی موجود ہے خلقہ سماواتی خلقہ اس نے پیدا کیا سماواتی آسمانوں کو ٹھیک ہے اس نے پیدا کیا آسمانوں کو حل خلقتہ یہ تو آپ کو بتا ہے خلقتہ سے خلقتہ ہو جائے گا اسی طرح زاکرہ کا ٹیبل ہومبر کے آپ نے ویسے کیا ہوا ہے تو زاکرہ یعنی اس نے ذکر کیا زاکرو ان سب نے ذکر کیا زکرتہ آپ نے ذکر کیا زکرتو میں نے ذکر کیا زکرتم آپ سب نے ذکر کیا زکرنا ہم سب نے ذکر کیا اور زکرت اس عورت نے ذکر کیا یا ہی زکرت ٹھیک ہے جی تو اس کو کل کروائے درہ زاکرہ کا ٹیبل زاکرو زکرتہ زکرتو زکرتم زکرنا زکرت آپ بھی کروائے لیں زکرتا زکرت یہ وہ زکرت ٹھیک ہو گیا ماشا آپ اس میں دوسرے کو سکھائیے علیمؑ ہاں جی آپس میں ایک دوسرے کو سکھائیے علیمؑ کا مطلب علیمؑ جو ہے نا علیمؑ تو ہم نے پڑھنا ہے ابھی آکے جا کے لیکن علیمؑ یہ جب شادہ آ جاتی ہے نا تو یہ دبل ہو جاتا ہے یہ QC3 میں انشاءاللہ آئے گا تب یہ زیادہ سمجھ آجے گی لیکن ابھی اس کا مطلب یہاں ایک اشارہ ہے کہ آپ کریں اس کو یعنی پریکٹس کریں جیسا کہ ابھی آپ کروائی جا رہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اسی طرح اکتبو بھی لکھا ہوئے جگہ جگہ اکتبو مطلب ہے اس کو نوٹ کر لیں لکھ لیں ذکراللہ یہ دیکھیں وہ آگئی ہے وہ ایک ایک زیمپل ذکراللہ آپ دیکھیں ہے پہ زبر ہے ٹھیک ہے تو اللہ کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے کیا کام ہو رہا ہے ذکر کیا جا رہا ہے اس کو یاد کیا جا رہا ہے ذکرہ ذکرہ ان سب نے ذکر کیا یا ان سب نے یاد کیا اللہ کو اور اگر یہ ہوتا ذکراللہ تو پھر کیا مطلب ہو جاتا اللہ نے یاد کیا ان سب کو اب اللہ نے کیا یاد سمجھا گی بات اسی طرح زبر اور پیش کے ساتھ جیسے شہی ان اور شہی ان زیدن اور زیدن وہ والا کنسیپٹ یہاں پہ آگیا اب یہاں دو زبر یا دو پیش اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کے شروع میں علی فلام لگا ہوئے علی فلام جب لگ جاتا ہے پھر دو پیش دو زبر نہیں آتے یہ تو ہم نے شروع کے لیسنز میں دیکھا تھا پھر وہ تنوین سنگل ہو جاتی ہے دو پیش ہوں تو وہ ایک رہ جاتا ہے دو زبر یا دو زیر ہوں تو وہ بھی ایک رہ جاتا ہے ٹھیک ہے جی ذکر تم ذکرہ ذکرو ذکرطا ذکرطو ذکرطم آپ سب نے ذکر کیا پرانی بات ہے یا تم سب نے یاد کیا کیا آپ نے یاد کیا حل ذکر تا اور ذکرطو ذکرطا آپ نے ذکر کیا ایک کی بات ہو رہی ہے نا حل ذکرطا اگر آپ سب کا ہوتا تو پھر ذکرطوم ہو جاتا اسی طرح ابادہ ذکرت ہوتا ہے عورت ذکرت ہوتا ہے عورت ذکرتہ سامنے ابادہ کا ٹیبل ابادہ اس نے بازت کی ابادہ ابادو ابتہ ابادتو ابادتم ابدنا ابدت ٹھیک ہے تو اس ٹیبل کو کروائے کوئی جلدی سے آپ کروائے ہیں ابدتا ابدتا ابدنا ابدت زبردست آپ بھی کروائے ہیں ابدا ابدا ابدت ابدتا ابدت ابدت اب ابدت ٹھیک ہے یہ جو تے پہ خموشی ہے نا وہ ادھر ہے ادھر زبر ہے ادھر پیش ہے تو وَا عبدنا وَا کا مطلب اور عبدنا اپنی طرف چار املیوں سے ابدا عبدو ابدا عبدتو عبدتم عبدنا ٹھیک ہے وَا عبدنا اور ہم سب نے عبادت کی عبدتم عبدتم آپ سب نے عبادت کی ٹھیک ہے حَل عبدت اللہ حَل کیا عبدتا تے پہ زبر ہے سامنے ٹھیک ہے کیا آپ نے عبادت کی اللہ کی ٹھیک ہے تو دیکھیں اللہ حَا ہے پہ زبر ہے اللہ کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے نا کیا آپ نے عبادت کی اللہ کی اور اگر یہاں آپ پیش لگا دیں تو سارا میننگ اُلٹ ہو جائے گا کیا اللہ نے عبادت کی آپ کی وہ تو وہ ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے غلط ہو گیا نا تو اس لیے زیر زبر کی جو غلطی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی تو وہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری نا عبدت اللہ ٹھیک ہے نکتہ تعلیم نکتہ تعلیم بڑا امپورٹنٹ ہے آج کا یہ سارا کا سارا آج وہ پاکٹ بک جو وکیبلری کارڈ آپ کو دکھائے جاتا ہے اس کے حوالے سے یہ وکیبلری کارڈ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ انٹرنیشنل ریسرچ ہے کہ آپ کسی بھی لینگویج کو آپ نے یاد کرنا ہونا جب تک آپ اس کے نوٹس نہیں بنائیں گے کچھ نہ کچھ آپ کے پاس کوئی ایسا ہینڈ آؤٹ ہو کہ جس کو آپ بار بار دیکھ سکیں دن کے اندر وہ بار بار دیکھنے کے لیے تو مین چیز تو کتاب ہوتی ہے لیکن کتاب ہم کیری نہیں کر سکتے ہار ٹائم اپنے ساتھ تو اس کے لیے کارڈ ہوتا ہے کہ کارڈ آپ آپ ہر وقت کیری کر سکتے ہیں جیب میں رکھ سکتے ہیں کسی وقت بھی آپ کو یاد آجے تو آپ وہ کارڈ نکال کے دیکھ لیں گے تو جتنی بار اس کی رویئن ہوگی اتنا اچھا وہ آپ کو یاد رہتا ہے تو اسی لیے جو ہے اس کورس کا ایک کارڈ ہے وہ ایک پورا کارڈ جو ہے وہ چالیس ہزار سے زیادہ الفاظ ہیں جو قرآن مجید کے اندر آئے ہیں اس کے اوپر دو سو باتیس لکھے ہوئے ہیں لیکن وہ دو سو باتیس وہ ہیں جو قرآن مجید میں چالیس ہزار سے زیادہ دفعائیں تو اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے تو اس کورس کے ساتھ دیا گا گیا پاکٹ بوک یا الفاظ معنی شیٹ کو ہمیشہ ساتھ رکھی اور کم از کم دن میں چار پانچ دفعہ اس کو دیکھ لیجئے دہرا لیجئے تو ہر نماز کے بعد بھی ایک دفعہ آپ کو نکال کے دیکھ لیں گے تو فوراں اس کی جو ایبو آپ کے ساتھ رویین ہو جاتی ہے سپیڈ آپ کی کئی گناہ بڑھ جائے گی یاد کرنے کی تو اس کو آپ ضرور ساتھ رکھیں کوشش کیجئے کہ آپ اس کام کو کرنا نہ بھولیں ورنہ شیطان آپ کو بہ آسانی بلا دے گا اور آعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھت رہیں کیونکہ اس سے شیطان دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے کہ میں پاکٹ بک کو اپنی جیو سے نہیں ہٹاؤں گا یہاں تک کہ اس کورس کے سارے معنی یاد ہو جائیں اب آپ کو ویسے بھی یہ پاکٹ بک بڑا کام آنے والی کیونکہ میڈ قریب آگئے تو میڈ کو رویین کرنا سب سے زیادہ آسان طریقہ جب آپ ساری تیاری کر لیں تو پھر پاکٹ بک سے کریں کارڈ سے وہ کارڈ سے آپ کو بڑے آسانی سے اور بڑی جلدی رویین ہوتی ہے تو ہمارے پاس قرآن کے ختم ہونے تک اس طرح کے پاکٹ بکس ہیں اور بھی ہیں کیوں اسی ٹو میں ٹو آ جائیں گے ٹری میں تیسرا آ جائے گا ابھی تو ون ہی ہم کر رہے ہیں تو الحمدللہ لیسن نمبر ٹین کے بعد ایک سو سولہ نئے الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں جو قرآن مجید میں ساڑھے اٹھائیس ہزار سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں اور قرآن مجید کی بیٹری ہماری تیس ہزار کے قریب پہنچنے والی ہو گئی ہے اس کورس میں انشاءاللہ ہم چالیس ہزار سے زیادہ الفاظ کر چکے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے جب تک اٹھتر ہزار الفاظ قرآن مجید کے نہیں ہو جاتے کیوں جی رادہ ہے نا انشاءاللہ یہ سات ہم ورک آپ کو ریپیٹ کروایا جاتے ہیں دو تلاوت کے دو پڑھنے کے سبی زیدنی علمہ یہ دعا ضرور یاد رکھیں اس کو بار بار ہر نماز کے بعد تین چار دفعہ پانچ دفعہ ضرور پڑھیں نماز میں ہی پڑھ لیں دروش شریف کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اس کو پڑھ لیں پڑھی جا سکتی ہے آسانی سے تو اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سکھنے ہماری مذہر فرمائیے یہ پاکٹ بک ہے جن کے پر نہیں ہے میں نے گروپ میں بھیجی ہوئی ہے واتس ایپ گروپ میں وہاں پہ بھی اس کے واتس ایپ گروپ میں بھی موجود ہے تو وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیچر بننے کی پریکٹس کیجئے اس سبق میں آپ نے جو سکھایا ہے اس کو سکھانا بہت آسان ہے دیکھیں ابھی آپ نے اللہ ہم آئین اللہ عزقر کا آپ نے خود ہی ترجمہ کیے تو یہ بڑا ایزی ہے بہت ایزی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہایا کہ ایزی ہے یہ تو وسوسے تھے جو ہم نے دماغوں میں بٹھائے ہوئے تھے کوئی بڑا مشکل ہے یہ تو علماء کا کام ہے یہ فلانہ کام ہے یہ فلانے بندے کا کام ہے پھر ہم کیا لینے آئے ہیں ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوئے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بھیجا کسی لیے اپنی امت کے لیے تو بھیجا تھا تو یہ ہر بندے کا کام ہے تو اسی لیے اللہ نے ہر بندے کے لیے آسانی کی ہے بندہ کوشش کرے صرف تو پھر اس کو سکھائیے دوسروں کو سکھائیں گے تو آپ کو خود ہی اچھا سمجھ آئے گا ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گی اور یہ آپ کا ورک بوک کا پیج ہوگا اس میں ٹین بی کا ناصارہ کا ٹیبل ہے یہاں پہ لکھنا ہے ناصارہ ناصرو نسرتہ نسرتو 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 نسرنا اور یہاں نیچے لکھ لیں ناصرت اور اسی طریقے سے باقی ہیں خالقہ زاکرہ آبادہ اور اسی طریقے سے عربی سے اردو بنائیں گے اردو سے عربی بنائیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ پورشن ہے اور یہ آپ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں جب آپ کو ٹکڑے بنانے آگئے اور ٹکڑے بناتے ہوئے آپ کو خود ہی ترجمہ کرنا آگیا تو آپ خود ہی بنا لیں گے تھوڑی سی اور اس سے بڑی اچھی پریکٹس ہوتی ہے اور یہ تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے اس میں تو ٹیبل ہی ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے باقی تو وہ ہاں یا نام ہی جواب دینا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ لکھا ہے حل نصرو محمودا حل نصرو تو نعم نصرو محمودا اسی طرح آ جانے ٹھیک ہے اسی طرح خلق تم ہے تو نہ ہو جائے گا اسی طرح باقی ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے اور ہمیں جو ہے ریگولر کلاس میں آنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق دے جو ہم سیکھ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہ و بحمدی کا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفی رکا و نتوبو علیک جزاک اللہ